ایک باوازِ بلند صلواتِ ارشاد فرمائے منکرِ ترامی درِ سیدہ بتو رہے خواہد منکرِ ترامی درِ سیدہ صرف فتو لگانے سے کیا فائدہ منکرِ ترامی درِ سیدہ منکرِ ترامی درِ سیدہ صرف فتو لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو کی اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر حاجیوں سر مڈانے سے کیا فائدہ اپنے خون کی خذ کر بھی اٹھ کر بھی ایمان عزیو، سر مڈاناً موسیقی اپنے خون کی خلابی سے مجبور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر حاجیوں سر مڈانے سے کیا فائدہ بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر اب یہ شعر خاص طور پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بغزِ علی کا ہے دل میں اگر بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر چھوڑھ بھائی دیکھئے گا کہ رات بھائی مولا آپ باس کی بارگاہ میں یہ محفل ہو رہی پیش کر رہا ہوں کہ رات بھائی جس کی حسرت میں جا گے تھے تم رات بھائی جس کی حسرت میں جا گے تھے تم چھوڑ کر جس کو مدہ سے بھاگے چھوڑ کر جس کی حسرت میں جا گے تھے تم چھوڑ کر جس کو مدہ سے بھاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو مدہ سے بھاگے تھے تم اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر پھر یہ جھنٹ اٹھانے ماشاءاللہ استقبال گیا ماشاءاللہ مرات حامل ماشاءاللہ 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 بارگاہ میں محفل ہو رہی ہے مولا آپ کو سب کو سلامت رکھیں اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر پھر یہ جھنٹ اٹھانے سے کیا فائدہ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر مولائیوں کی خدمت پر یہ بنتیش کرنا ہے بطور خاص جا جا آزاد ہیں کہ مولا متقیان کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے ملاظر فرمائیے گا کہ جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا شیخ جی سے کیا میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہے شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا زندگی بھر علی کو بھلائے رہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے کبر میں یاد آلے سے کیا فائدہ ڈورا ہے ہائی داری ڈورا ہے ہائی داری ڈورا ہے ڈوٹا سے بھی نہیں مانگا کچھ بھی اس نے اب باس کے آنے کی دعا جس نے اب باس کے آنے کی دعا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازاد داروں کو یعنی یعنی اب مٹا سکتا نہیں اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازاد داروں کو بسمیات تھام کے زہرانے دعا مولا سلامت رکھیں مولا اباس کے سائے میں بچہ پر وہاں چلی مولا جزائے خیر دے زندگی بھر علی کو زندگی بھر علی کو بھلائے رہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ زندگی بھر زندگی بھر علی کو بھلائے رہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے حضرات یہ بند اس تمہید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ کربلا میں جب دائش نے حملہ کیا تو اس وقت مولا کے چاہنے والے عزداروں جب ان کے اوپا ٹیک کیا تو کن کن بھیس میں وہ بھاگے ہیں وہاں سے میں پیش کر رہا ہوں چار مثلے میں نے کربلا میں یہ پڑھے تھے یہ بند میں نے یہ پوری نظب بطور خاص پیش کر رہا ہوں زندگی بھر علی کو بھلائے رہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے اہلِ بیعت کے دشمنوں کو جتنا زلیل کرو کم ہے میں یہ بند پیش کر لوں بطور خاص جتنا بھی زلیل کرو کم ہے اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے علماء موجود ہیں کہ میرے مولا کو ستر ہزار ممبروں سے بیعق وقت تو آج افر علی کا چاندے والے کے اوپر یہ فرض ہے کہ اہلِ بیعت کے دشمنوں کو کتنا زلیل کر سکے اتنا زلیل کی بے شمار بے شمار زندگی بھر علی کو بھلائے رہے یہ میں بند پیش کرنے جا رہا ہوں تائی ضرور فرمائیے گا قبر میں یاد لانے سے کیا فائدہ کہ پھر رہے ہو پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم کہ پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم پھر رہے ہو پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم اور سنانے لباسوں میں اور سنانے لباسوں میں تم چالسے صاف ظاہر ہے تم کون ہو چالسے صاف ظاہر ہے تم کون ہو اپنا چہرہ چھپانے سے کیا فائدہ پھر رہے ہو لانا خبل حضرات حضرات تحمیل حکم میں ایک مطلع دوسر پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں نے مجھے حکم دیا تھا مجھے یہاں پہنچنے سے پہلے کہ آپ کو مولا کا باسطہ یہ پڑھ دیجئے گا پتو رکھا میں پیش کر رہا ہوں اور کربلا کے حوالے سے بتو رہے خاص جہاں جہاں جی ہاں پڑھ دیں گے علم کی شان اور شمشی رکی پہچان ہوتے ہیں کاس اور سے علم کی شان اور شمشی رکی پہچان ہوتے ہیں دانیج بھائی خاص ہو علم کی شان اور شمشی رکی پہچان ہوتے ہیں ابو طالب ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں مدھا ہو رہے ہیں اپنی ماں پہی وہی انگلی اٹھاتے ہیں جو اپنی ماں سے واقف با پسے انجان ہوتے ہیں مومنین مومنین لکھنوں کی خدمت میں یہ پیش خبروں شیر اہل زبان تشریف فرمائے ہیں بطور خاص ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ایک محاورے کا نظم کیا ہے محاورہ نظم کیا ہے بطور خاص جہاں جہاں رات مولاد فرمائے کہ میں گھر کے گوش گوش میں تبعیرہ کرتا رہتا ہوں آخری فرد تک توجہ کے تعلیم ہوں ایک تفعہ دے رہا ہوں مولاد فرمائے چوں کرتا ہوں گھر کے گوش گوش میں تبعیرہ کرتا رہتا ہوں سنا رہے جب سے یہ دیوار کے بھی کال ہوتے ہیں آہل آہل لحظ نو رہی خدر کریں گے تو کون کرے گا خدر خدر آہل رہی آہل مولا جزائے کھار دے سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں میں گھر کے گوشے گوشے میں تبیرہ کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں اہلی لکنوں یہ قافیہ بطور خاص آئیے متقبائی موسیقات 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 موسیقی ماشاءاللہ بے شما بے شما بے شما بے شما نارک تمرہ سنا ہے جب سے دیوار بے شما 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 رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں بے شما بے شما بے شما بے شما بے شما بے شمک بے شب بے여 کار رسول اللہ بے شما بے خ Lee بے شحمہ بے شب بے شب بے شب مجھے شما 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 ملاء اسلام مترکی رسول اللہ جل لوگوں کہ بھائی جان ہوتے ہیں رشتوں کی نزاکت سے بھی واقف نہیں ملاحظہ فرمائیے گا وہ امم مومنی کو اپنی بھا بھی کیوں نہیں کہتے رسول اللہ جل لوگوں کہ بھائی جان ہوتے ہیں آئیں بھائی یہ شیر خاص طور تھے ملاحظہ فرمائیے گا مختار بھائی دیکھئے گا بیشمہ 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 رسول اللہ جل لوگوں کہ بھائی جان ہوتے ہیں عزیزوں یہ شیر پیش کرنے جا رہا ہوں اس عبادت میں ہم سب شریک ہوتے ہیں بطور خاص جو یعظیم عبادت ہے اسی عبادت کے صدقے میں ہمیں رسک ملتا ہے سال بھر تک اسی عبادت کے صدقے میں ہم شیعانِ حیدرِ کررار کو رسک میسر ہوتا ہے شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص تاہید فرمائیے گا ملاحظہ فرمائیے ہماری ماں اور بہنیں بھی خاص طور سے شیر پر ملاحظہ فرمائیے کہ غریبی ایک نسخہ ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہ غریبی اس کے دروازے پر دس تک دے نہیں سکتی حسن کے نام سے جس گھر میں تسترکان کے دروازے پر حی相 えة حیامین 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 مولا جزائے خیر دے حضرات جتنی مہینے سے میں پڑھنا ہوئی مولا آپ کو سلامت رکھا بہت اچھے سے سننا ہے تعمیل حکم میں ایک مطلع دو چیرہ اور ملازہ فرمالے اس کے بعد میں اپنی جگہ لے جوں گا بہت شوارہ ہیں کربلا کے حوالے سے میں نے یہ میں یہاں پڑھ چکا ہوں لیکن حکم ہے میں ایک مطلع دو چیرہ اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا مولا ابباس کے حوالے سے لیکن عزیزوں جائے سے میں پڑھوں گا آپ سے گزارش ہے جہاں جہاں حضرات ہیں میری آواز جا رہی ہے ویسے ہی سن لیجئے گا اسی کیفیت کے ساتھ صرف دو من مجھے پڑھنا ہے دو سے تین من ایک سلامات رشاد فرمائے بھاواز بھلا در ملتزا در ملتزا سہرہ بیتا در ملتزا سہرہ بیتا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو در ملتزا سہرہ بیتا دل فاطمہ کی ہوں میں دعا دل فاطمہ کی ہوں میں دعا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو میں نے یہ کربلا میں نظم تلیتی ملادہ فرمائیے گا خاص طور سے اس کا پس منظر یہ ہے مجھے مارنا ہے تمہار دو مجھے مارنا ہے تمہار دو میرا خون پکارے گا یا حسین مجھے مارنا ہے تمہار دو میرا خون پکارے گا یا حسین میں چلا ہوں جانب کربلا میں چلا ہوں جانب کربلا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو در ملتزا سہرہ بیتا اب وہ بند جس کے لئے میں نے آپ کو ضرمت دیا ملادہ فرمائی مجھے ملتزا چلو مانتا ہوں کے سو گیا چلو مانتا ہوں کے سو گیا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو در ملتزا سہرہ بیتا دل فاطمہ کی ہوں میں دعا دل فاطمہ